مولیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ گجنوالا کی پلاسٹک فیکٹری میں لگنے والی آگ پر تیرہ گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا ہے فائر برگیٹ کی اٹھائیس گاڑیوں نے بھڑکتے شولوں کو کنٹرول کرنے میں حصہ لیا ہے جبکہ کولنگ کا عمل اس وقت بھی جاری ہے آگ کے بھڑکتے شولوں پر قابو پا لیا گیا ہے تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں بولیوں اس کے نمائندے تنویر بٹ سے تنویر بتائے گا کولنگ کا عمل جاری ہے اس وقت سورج کو جلال آ گیا ملک کے بیشتر حصوں میں قیامت خیز گرمی سے شہریوں کا برا حال محکم موسمیات کی مطابق سندھ اور پنجاب میں موسم گرم رہے گا تاہم بلوچستان کے چند علاقوں بالائی خیبر پختونخوا گلگت بلتستان کشمیر اور ملہکہ پہاڑی علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے ملک کے بیشتر علاقوں میں قیامت خیز گرمی سے شہریوں کا برا حال ہے کیا تھا اور بتایا جا رہا ہے کہ آج بھی امکان یہ ہے کہ تقریباً چالی سے بیالیز ڈگری سینٹی گریٹ تک درجہ حرارت جا سکتا ہے ہیٹوے والٹ جاری کیا گیا تھا کراچی میں محکم موسمیات کا کہنا ہے کہ آج شام سے سمندری ہوائیں بہال ہو جائیں گی جس کے بعد درجہ حرارت میں بتدریج بہتری آنا شروع ہو جائے گی جبکہ محکم موسمیات نے بتایا کہ سندھ اور پنجاب میں موسم گرم رہے گا تاہم بلوچستان کے چند علاقے ہیں جہاں پر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ گرد چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان کشمیر اور ملہکہ پہاڑی علاقوں پر بھی گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اگر بات کی جائے ملک کے بیشتر علاقوں کی تو وہاں پر قیامت خیز گرمی سے شہریوں کا برا حال ہے اسی حوالے سے بات کریں گے ماہر محولیات ڈاکٹر تارک چندریگر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر تارک بہت شکریہ آپ کے وقت ڈاکٹر صاحب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ویدر جو ہیں وہ اب ایکسٹریم پر جا رہے ہیں وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کی ویدر کی ایکسٹریم تو سائنس بتاتی ہے کہ جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے گلوبل کلائمیٹ چینج اس کی وجہ سے ہے تو ڈاکٹر صاحب بہتر کس طرح کیا جا سکتا ہے پاکستان میں نہیں ہے پوری دنیا میں ہے ایکسٹریم ویدر چینجز ہو رہے ہیں سردی بھی کہیں کہیں زیادہ پڑھ رہی ہے سپیشلی ہیٹ بہت زیادہ پڑھ رہی ہے پورے گلوبل پوری دنیا میں ایبریج ٹیمپریچرز سگنیفیکنٹلی رائز کر گئے ہیں سردی ڈاکٹر صاحب تو بہتری کس طرح لائے جا سکتی ہے کیا زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں جیسا کہ حکومت کی پالیسی بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جا رہے ہیں تاکہ بہتر ہو موسم جی بالکل ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو بھی اختام ہو سکتا ہے جس میں کہ ہیٹ ابزورپشن نہ ہو اس کو ہم نے کرنا چاہیے اور میں ایک ویل نون سٹریٹیجی یہ ہے کہ جتنے زیادہ درخت ہوتے ہیں اتنا ریفلیکشن ہو جاتا ہے سن لائٹ کا تو اتنا ہی کولنگ ایفیکٹ ہو جاتا ہے سگنیفکنٹ کولنگ ایفیکٹ ہو جاتا ہے ایک شیڈیڈ ایریا ہو یا ایک نون شیڈیڈ ایریا ہو اس میں ٹو تو سری ڈگریز کا فرق پڑ جاتا ہے از مچ از بیٹ تو بالکل صحیح بات ہے کہ خوب درخت لگانے چاہیے اور اگر ہم کراچی کے حوالے سے دکھ لی تو جو درخت کاٹے جاتے ہیں ان کو بھی روکنا چاہیے ہر جگہ آپ دیکھیں درخت تو کٹا جا رہا ہے تو ان کو بھی روکنا بہت ضروری ہے پتہ نہیں کون کٹتا ہے اور اس کا لکڑی کہا جاتی ہے but that should also be stopped ڈاکسا اب مینجمنٹ کا فقدان نظر آتا ہے درخت لگا دیے جاتے ہیں لیکن ان کی دیکھ بھال نہیں کی جاتی ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں بہت سے لوگوں کو شک ہے کہ there is a mafia out there جو کہ درخت کٹی ہے اور اس کی لکڑی بیچتی ہے obviously I have no evidence for that لیکن آپ اگر دیکھیں جس طرح سے کام ہوتا ہے یہ scientific طریقے سے ہوتا ہے لیکن خیر وہ ایک اور issue ہے ان کو پاتا نہیں چاہیے ڈاکسا اب گزشتہ ادوار میں ہم نے یہ دیکھا کہ کراچی میں اس طرح کے درخت لگایا گئے جو کہ محول کے لیے اتنے سازگار نہیں تھے کس طرح کے درخت لگایا جانے چاہیے کراچی میں کیا کہیں گیا میں اس کا تو ایکسپرٹ ہوں نہیں ظاہر ہے ہورٹیکلچر والے زیادہ ایکسپرٹ ہیں لیکن ہمارے کئی گروپس ہیں جن میں اس طرح کے باتیں ہوتی ہیں جو کونو کورپس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت ہی خراب ہے جتنا خراب کہتے ہیں جتنا خراب ہے نہیں اس کے علاوہ جو درخت لگانے چاہیے وہ ایسے ہونے چاہیے جن کے جو فولیج کور ہے وہ وسیع ہو مثلا نیم ہے یا گل مہر ہے جو شید ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے اس کی علاوہ وہ لگانے چاہیے جو ہمارے علاقے کے نیٹیو ہیں وہ درخت لگا جائے ہیں جو کے علاقے کے لیے بہتر ہوں بہت شکریہ ڈاکٹر تاریخ چندریگر ہم سے گفتو کر رہے تھے کرونا کی بات کرتے ہیں کرونا کے بڑھتے کیسز کے خلاف حکومتی اقدامات کراچی تاجر الائنس نے دو دن دکانے بند کرنے کے فیصلے کو چوبیس گھنٹے کاروبار کھلا رکھنے سے مشروط کر دیا ہے پرائیوٹ اسکول مالکان نے بھی دو ہفتے اسکول بند رکھنے کی تجویز مسترد کر دی ہے کہا پہلے عوامی مقامات سینیما وارٹر پارک بند کرائیں پھر اسکولوں کو اسی حوالے سے بات کریں گے چیئرمن پرائیوٹ اسکول اسوسییشن تاریخ شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے تاریخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت تاریخ صاحب آپ لوگوں کی جانب سے مخالفت کی گئی ہے جو تجویز سید غنی صاحب کی جانب سے پیش کی گئی کہ دو ہفتے کے لیے اسکول بند کر دیے جائیں کیا سمجھتے ہیں آپ کیوں آپ لوگوں کی جانب سے مخالفت کی گئی ہے اس کی جی بلکل دناب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ تعلیم کو جو ہے نا وہ پرائیورٹی دی جائے اور اس میں جو ہے نا تعلیم کی جو شعبے ہیں جیسے سکول کالیج یونیورسٹی ان سب کو سب سے آخر میں بند کیا جائے پہلی پرائیورٹی جو پہلی جو بند کرنے کی پرائیورٹی ہونی چاہیے وہ ان چیزوں کیونی چاہیے جیسے ہمارے پارکس ہو گئے ہمارے وارٹر پارکس ہو گئے ہمارے امیوزمنٹ پارکس ہو گئے ہمارے مالز ہو گئے جہاں پر بچوں کوئی بین ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں اگر سکول بند اس کے بعد بچہ سب جگہوں پر یہی پہنچا ہوتا ہے تو جو بچوں کو سیف کرنے کا مقصد ہوتا ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے اور اس میں تعلیم کا نقصان بھی ہو جاتا ہے تو ہماری مطالبہ یہی تھا کہ آپ پہلے ان جگہوں کو بند کریں اور اگر خدا نہ خواستہ پھر بھی بچوں میں کوئی کیسز نظر آتے ہیں یا کوئی کیسز بڑھتے میں نظر آتے ہیں تو پھر آپ سکولوں کو بند کریں کیونکہ تعلیم ویسی اتنی متاثر ہو چکی ہے آلٹرنیٹ ڈیز بچے آ رہے ہیں ابھی بھی وہ ربت قائم ہونی پارا بچوں کا آگے رمضان آنے والے ہیں رمضانوں میں ویسی اٹینڈنس روی شورٹ ہو جاتی ہے پھر آگے ایڈ آ جائے گی تو اتنا بریک جب آ جائیں گے اور پھر پندو بھی کے لیے پھر تو بہت لمبر ڈوریشن ہو جائے گا سکول کو بند ہونے کا اس میں پھر وہی جو ربت ہوتا ہے بچوں کا ایک پڑھنے کی جو ایک کنٹیمیویشن ہوتی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے اور آگے ایگزائمز بھی دینے بچوں کو اور او لیولز کے ایگزائمز جو ہیں وہ بلکل ہی سر پر کڑے میں میں ہیں تو میں کے اندر اور وہ پوسپون ہوتے بھی آ رہے ہیں تو کیسے بچے پڑھیں گے جب تک فکول نہیں ہے لیکن تارک صاحب جس طرح کیسے سامنے آ رہے ہیں بتدریج اضافہ دیکھا جا رہا ہے والدین پریشان ہیں والدین کیا کریں والدین کو کیا پیغام دیں گیا ہمیں بھی پریشانی ہے کہ بچوں کو ہم سکول بلائیں گے تو ان کو رسپ ڈالیں گے لیکن ہمیں ایس اوپیز سے مکمل عمل کرنا ہے اور ابھی تک جو دیکھا گیا ہے پوری کرونا کے ڈوریشن کے اندر کہ سب سے اچھے جو ایس اوپیز ہیں وہ سکول کے اندر کیے گئے تو ابھی بھی ہم ایس اوپیز کو اور سٹرک کریں گے پیرنٹ سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ سکول اندرامیہ کا ساتھ دیں ایس اوپیز پر بچوں کو عمل کروائیں تاکہ ہم بچوں کی تعلیم کو کنٹینئو رکھ سکیں لیکن تارک صاحب کئی والدین ایسے ہیں جن کی جانب سے شکایات سامنے آ رہی ہیں کہ کئی ایسے بڑے سکول ہیں جن کا نام لینا میں ابھی یہاں مناسب نہیں سمجھتا ان کی جانب سے ایس اوپیز فالو نہیں کی جا رہے دیکھیں جو سکول ایس اوپیز فالو نہیں کر رہا اسسسٹن کمیشنر کمیشنر اور ایجوگیشن ڈپارٹمنٹ کی ٹیم اس رینڈم لی سکول کو وزیٹ کر رہی ہیں وہ جب بھی ایسے سکول کو آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں جہاں ایس اوپیز نہیں فالو ہو رہے ہوتے ان کو بند کر دیا جاتا ہے تو اگر ابھی بھی کوئی بھی سکول بند کیا جاتا ہے ایس اوپی فالو نہ کرنے پر تو ہم ان کا بلکل بھی ساتھ نہیں جائیں گے کیونکہ جہاں ہم تعلیم کی اہمیت کو ہائلائٹ کر رہے ہیں وہاں بچوں کی ہیلس بھی ضروری ہے تو اس کو بھی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اچھا تاریخ صاحب کچھ علاقے ہیں جہاں سے زیادہ کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں اگر ان علاقوں کے سکول بند کر دیا جائیں تو پھر آپ کا کیا ردی عمل ہوگا جی جی دیکھیں یہی سٹریٹیجی تیہ کی گئی تھی جب سیکنڈ ویر سٹارٹ ہوئی تھی اور اب تھرڈ ویر سٹارٹ ہو چکی ہے کہ جن علاقوں میں جن گلیوں میں جو مایکروس لوگ ڈاؤن ہو رہا ہے وہاں پر اگر کیسز زیادہ ہیں اور سکول بند کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو وہاں بند کی جا سکتے ہیں لیکن پورے شہر کو پورے صوبے کو بند کرنا مناسب نہیں ہوتا اگر اس گلی کے اندر کیسز زیادہ ہیں جیسے مایکروس لوگ ڈاؤن جو ہے وہ گلیوں کے اندر لگائے جا رہا ہے تو وہ سٹریٹس اگر بند کی جاری ہیں وہاں سکول مولود ہے اگر اسی پر ٹو ویس کے لیے بند کی جائے گا اس پر ہم بالکل گورنمنٹ کے ساتھ ہیں اچھا طائق صاحب یہ بتائے گا کہ اس وقت کس طرح مینج کیا جا رہا ہے کیا آلٹرنیٹ ڈیس پر بلایا جا رہا ہے بچوں کو یا پھر آن لائن کلاسز بھی جا رہی ہیں درمیان میں دیکھیں ہر طرح کا موڈل اپنایا جا رہا ہے بچوں کو آلٹرنیٹ ڈیس بلایا جا رہا ہے جو ڈیس اپنے گھر پر ہوتے ہیں تو کوئی سکول میں آن لائن بھی سٹارٹ کیا ہے تاکہ اگر ایک دن آن لائن پڑھیں ایک دن فیسکلی پڑھیں بچے سکول میں تو یہ سارے موڈلز ہو رہے ہیں اور جن سکول کے اندر سٹیندھ کم تھی کلاسز کے سائز بہت بڑے تھے وہ سوشل ڈیسنسنگ مینٹین رکھ سکتے ہیں تو انہوں نے گورنمنٹ سے پرمیشن لے کر فل ویگ سٹارٹ کیا ہے فائیو ڈیس کا تو ہر طرح کا موڈل ہے ہر سکول پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن جو بھی چیز کی جاری ہے وہ گورنمنٹ آف سین ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی پرمیشن سے کی جاری ہے اچھا تاکہ صاحب یہ بتائے گا اب یہ تمام تر تجاویز جو ہیں وہ سعید غنی صاحب کی انسی او سی کے اجلاس پر پیش کی جائیں گی وہاں پر فیصلہ ہوگا اس حوالے سے اگر پرائیمری کلاس تک کی کلاسوں پر پابندی لگا دی جاتی ہے تو پھر کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے دیکھیں آج جو کل جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے نا یہی سٹیجز تیہ ہوئی تھی کہ اگر خدا نہ خاص تب بند کرنا ہی پڑے گا تو پھر ہمیں سٹیجز تیہ کر لینے چاہیے اور سٹیجز کے اندر دیکھیں پرائیمری کو میں اتنا کنونس نہیں ہوں کیونکہ پوری دنیا کے اندر سکولز تو کھلے ہوئے ہیں اور سکولز جب کھلے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں بھی جب ہم باقی چیزوں میں پوری دنیا کو فالو کرتے ہیں تو ابھی بھی پھر ہمیں پوری دنیا کو فالو ہی کرنا چاہیے کہ تعلیمی ادارے کھلے ہوئے ہیں بچوں کو کم ٹائم کے لیے بلایا جا رہا ہے اس میں یہ سٹرائیجی بنائی گئی ہے چھوٹے بچوں سے اس اپیس فالو کروانا مشکل ہو جاتا ہے چھوٹے بچوں سے اس اپیس فالو کروانا مشکل ہو جاتا ہے سٹارٹ ہوا تھا کرونا وائزز ہمارا یہی خرچہ تھا لیکن جو سب سے اچھے اس اپیس فالو کی جا رہے ہیں وہ ان چھوٹے بچوں میں ہی فالو کی جا رہے ہیں جس طرح کلاسز اوپر جاتی جائیں گی جیسے کہا گیا تھا میٹنگ کے اندر بھی یونیورسٹی کے اندر نہ ہونے کے برابر ایس اوپیز فالو کیے جارہے ہیں تو اسی طرح میں آپ کو بتا ہوں سکول کے اندر بھی جو چھوٹی کلاسز ہیں وہ بچہ ریلیجیسلی ماسک کو فالو کر رہا ہے سوشل ڈسنسنگ کو فالو کر رہا ہے بہت اچھے طریقے سے ایس اوپیز فالو کر رہا ہے لیکن یہ ٹیچرز کی باتوں کو بہت زیادہ مانتے ہیں اور ایس اوپیز پر تو یہ اتنی اچھی طرح عمل کر رہا ہے ہم خود بھی اران ہے کہ چھوٹے بچوں سے ہم نے ایکسپیکٹ نہیں یادہ جتنا یہ کر رہے ہیں فالو اچھا طریق صاحب ہم نے دیکھا تھا کہ گزشتہ لوگ ڈاؤن میں جو ہے وہ کچھ فیسوں میں بھی کمی کر دی گئی تھی اگر اس بار پھر لوگ ڈاؤن لگتا ہے اور سکول بند کیے جاتے ہیں تو کیا فیس کم کی جائے گی سکولوں کی نہیں دیکھیں اس بار کم نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ ایک سرٹن پیریٹ کے لیے کام کیا گیا تھا لیکن اس کے اندر بھی ہمیں سکولوں کو بہت نقصان ہو جاتا ہے کہ فی پھر بھی نہیں آتی اور اس کے باوجود جو ہے وہ خرچے وہیں ہوتے ہیں فیس کم ہماری اور سیلڈیز پہ ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ سیلڈیز پے کرنی ہے رینٹل پہ ہمیں کوئی سبسٹریٹی نہیں دی گئی ہمیں ٹیکسٹیز میں کوئی چھوٹ نہیں دی گئی جب ہمیں سب چیزوں پہ فل پیمنٹ کرنی ہے تو پھر ہم فیسوں میں ریایت دینا ہماری لئے بہت مشکل ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ تاریخ شاہ صاحب چیئرمن پرائیوٹ اسکول ایسوسییشن ہم سے گفتگو کر رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں تراوی کا احتمام مساجد کے آہاتے میں کیا جائے نمازیوں کو گھر سے وضو کر کے آنا ہوگا صفوں کے درمیان چھے فٹ کا فاصلہ رکھنا ہوگا ایسوسی نے رمضان اور مبارک کے لیے خصوصی گائیڈ لائنز جاری کر دیں جبکہ کراچی کے ظلہ جنوبی میں تقریبات پر پابندی لگا دی گئی پاکستان کی برطانوی ریڈ لسپ میں شمولیت برطانوی پارلیمنٹیرین پاکستان کی حمایت میں سامنے آگئے نازشیہ اور سارہ اوون کے بعد برطانوی رکھنے پارلیمنٹ اور ڈپٹی آپوزیشن لیڈر افضل خان نے برطانوی اقدام پر سوال اٹھا دیا کن وجوہات پر پاکستان کو ریڈ لسپ میں شامل کیا گیا سیکیٹری داخلہ سے جواب طلب کر لیا دنیا بھر میں قاتل کرونا کے وار جاری ہیں چوبیس گھنٹوں میں مزید پانچ لاکھ اٹھارہ ہزار افراد وائرس سے متاثر ہوئے کرونا متاثرین کی کل تعداد تیرہ کروڑ تیرہ لاکھ سے تجاوز کر گئی وابا نے ایک ہی روز میں سات ہزار سات سو پینٹیس افراد کی جان لے لی کرونا سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد اٹھائیس لاکھ اٹھاون ہزار سے تجاوز کر گئی